اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیت التیبین التوہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اسرہ کی ہم نے تفسیر کا آغاز کیا تھا اور کچھ عرصے تک ہمارا پروگرام جاری نہیں رہ سکا ماہ مبارک رمضان کے بعد سے اور آج ہم الحمدلللہ دوبارہ سے جس آیت پر ہم نے اپنی تفسیر کو ختم کیا تھا آج ہم اسی کے بعد والی آیت اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں یہ ہے سورہ الاسرہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو تو سیونٹی ٹو جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو شخص اس دنیا میں جو ہے وہ نابینہ ہوگا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا فہوا فی الاخرت آمہ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہوگا سورہ اسرہ کی اس آیت میں ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو فوری طور پر جو ہمیں چیز سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک رابطہ ہے وہ رابطہ بہت ہی گہرا اور دقیق ہے اور وہ رابطہ کسی دوسری یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ایک الگ چیز ہے آخرت ایک الگ چیز ہے دنیا جب ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آخرت کا آغاز ہو جائے گا بلکہ قرآن مجید کی اسطلح میں دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کا باطن ہے جب خود قرآن جو ہے وہ آخرت کو اس دنیا کا باطن قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو الگ حقیقتیں ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اور دنیا اور آخرت جو ہے آپس میں جو ہے وہ ظاہر اور باطن کا آپس میں ارتباط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی انسان کام انجام دیتا ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں ایک اس کا ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہوتا ہے تو ظاہری رخ وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر ہماری آنکھوں کو نظر آتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن ہر کام کے پیچھے ہر ایکشن کے پیچھے ہر فیل کے پیچھے ہر تھوٹ کے پیچھے ضرور ایک باطن ہوتا ہے ایک ڈیپر لیول ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ہماری آقبت سے ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری آخرت سے ہے تو قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ یہ سیمنیس کا رابطہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک الگ سیگمنٹ ہے دنیا اور آخرت جو ہے الگ سیگمنٹ ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں میں دو چار مثالیں جلدی سے دینا چاہتا ہوں اور پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور وہ یہ کہ جیسے ہماری ایک ہی عمر کے دو حصے ہوتے ہیں مثلا ہمارا بچپن کا دور ہوتا ہے پھر جوانی کا دور ہوتا ہے پھر بڑھاپے کا دور ہوتا ہے یہ جو ہماری زندگی کے مختلف عدوار ہماری زندگی میں ہیں اور مختلف جو حصے ہیں آپ ان کو آپس میں جدہ نہیں قرار دے سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو مثالیں ہیں یہ ہمارے مفسرین نے ہمارے علماء نے اور ہمارے حکماء نے دی ہیں اس لئے میں وہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جو جوانی کا دور ہے اس کا تعلق آپ کے بچپن سے دور سے نہیں ہے بلکہ اس کا براہراس تعلق آپ کے اس تربیت سے ہے اس محول سے ہے اس بچپن سے ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں تو آخرت کو اگر ہم نے مثال لینی ہو دنیا اور آخرت کو آپس میں کمپیر کرنا ہو دنیا اور آخرت کو آپس میں ہم نے اس کا رابطہ اور اس کے ارتباط کو دیکھنا ہو تو یہ ایک مثال ہے کہ جو ہمیں زندگی میں نظر آتی ہے کہ ہم جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو بڑھاپا جو ہے وہ جوانی کا ہی ایک عکس ہوتا ہے اسی کا ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اور اسی کا اثر جو ہے وہ بڑھاپے میں بھی انسان کے اندر آتا ہے جو کچھ انسان جوانی میں کر رہا ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی جا کر وہ زیادہ وسٹ انداز میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے اسی لیے یہاں پر عام طور سے جب کبھی بات ہوتی ہے اور ہم بہتی کہیں لیکچرز مجھے دینے ہوتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو اس بات کی طرف میں خاص طور پر اشارہ کرتا ہوں خاص طور پر سینئر سٹیزن کے ساتھ کام کرنے ہسپٹل ورک میں کی وجہ سے بھی ایک تجربہ بہت زیادہ جو حاصل ہوا اور اپنی کومیٹی میں بھی انسان دیکھتا ہے اور ہم لوگ اپنی فیملیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر پائے جانے والی کمزوری کو یا ڈیفیشنسی کو یا کوئی بھی ہمارے اندر کوئی ایسی اخلاقی پرابلم ہے اگر ہم اس کو اس وقت کنٹرول نہ کریں کہ جب ہم چھوٹے ہیں جب ہم جوانی کے دور سے گزر رہے ہیں تو ہم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہ چیزیں کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی یعنی اس دور میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو ایڈریس کرے اور اپنی مشکلات کو اور اپنی پرابلمز کو چاہے وہ اخلاقی ہوں چاہے وہ تھیولوجیکل ہوں چاہے وہ ایتھیکل ہوں ان اور سپریچول ہوں ان ساری چیزوں کو جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایڈریس کرے تاکہ وہ آخری عمر میں جا کر جو ہے وہ دوسروں کے لیے درد سر نہ بنے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا باعث نہ بنے کیونکہ اس کے بعد پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا لہٰذا یہ ہے ایک مثال جو دنیا اور آخرت کے بارے میں دی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک اور مثال جو دی جاتی ہے وہ ہے سال میں آپ دیکھیں مختلف موسم ہوتے ہیں یہ دو موسم کی طرح ہیں کہ ایک موسم کے اندر ایک سیزن میں آپ فصل کو گروہ کرتے ہیں آپ فصل کو اگاتے ہیں اور دوسرے میں اس کو آپ کاٹتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق بھی آپس میں ایک دوسرے کے رابطے سے ہے اسی طرح درخت اور اس کا پھل اس کا بھی آپس میں اس پھل کا تعلق جو ہے اس درخت کی پوری زندگی سے ہے کہ اس درخت کو کس طرح سے اس کی نشو نمہ کی گئی کس طرح سے اس کی شرائط کو پورا کیا گیا کس طرح سے اس کی انوائرمنٹ پروائٹ کیا گیا کس طرح سے اس کو پانی دیا گیا اس کو روشنی ملی جب ساری اس کی شرائط اور اس کی جو ڈیمانڈز تھیں ریکوائرمنٹز تھیں جب وہ ساری کی ساری پوری ہو گئیں تو اس کے بعد جو اس میں پھل لگے گا تو وہ پھل نتیجہ ہوگا اس کی پوری زندگی کا اسی طریقے سے حدیث میں ہے ایک روایت بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ان الجنت قیعان کہ جنت جو ہے وہ قیعان یعنی جنت جو ہے ایک خالی بے آبو گیا سہرہ کی مانند ہے اور وہ اسکار جو آپ پڑھتے ہیں جو ذکر آپ پڑھتے ہیں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ وہاں پر جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں اس مثال سے بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کا براہ راست تعلق ہے آخرت کے ساتھ پھر میراج میں جو ایک داستان ہے اس کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی گیٹوں سے لوگ جو ہے وہ فرشتے عمارت تعمیر کر رہے ہیں وہ کبھی رک جاتے ہیں اور کبھی وہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو مسالہ ہے وہ میٹیریل جو ہے اس کا دنیا سے آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے نیک کام کرتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ چاندی اور سونے کی ایٹوں سے اس کی عمارت جو ہے تعمیر ہونی شروع جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم مثالیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں تعلق کیا ہے ایک حدیث ہے جو عام طور سے ہم اس کو دنیاوی کنٹیکسٹ کے اندر لیتے ہیں لیکن ہمارے بعض عرفہ نے اس کو بڑی امپورٹنٹ اس کے آسپیکٹ کو دیکھا ہے اور حدیث ہے یہ جو حسد ہے ایک اخلاقی برائی ہے وہ انسان کے ایمان کو جلا کر رکھ دیتی ہے تو اس طرح سے ایمان کو کھا لیتی ہے کہ جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھاتی ہے تو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حسد کے نتیجے میں اس دنیا میں تو بہرحال ہوتا ہی ہے لیکن اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے فور ایگزیمپل مثلا آپ نیک کام کرتے ہیں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اثر جو ہے ہماری آخرت پر پڑتا ہے لیکن جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا برا کام ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم جنت کو بھی اپنے لیے بنا رہے ہوتے ہیں اور جہنم کی آگ کو بھی ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہوتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آگ ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں اس کی نتیجے میں جو ہم نے وہاں پر درخت جو ہے وہ وہاں پر گروہ ہوئے ہیں ہماری نیکیوں کے بریزے ہو سکتا ہے اس کو جلا کے خاک کر دیں تو یہ جو آپس میں تعلق ہے اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے اس سے گناہ جو ہے وہ بھی دھل جاتے ہیں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کا آپس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تعلق ہے تو بہرحال دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ وحدت پائی جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب پنشمنٹ کی بات کی جاتی ہے جب سزا کی بات کی جاتی ہے تو وہاں بھر بھی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا ملے گی یعنی آپ نے یہاں کچھ کیا تو اس کو آپ کو اس کا نتیجہ یہ ملے گا بحث نتیجے کی نہیں ہے وہاں پر بلکہ قرآن مجید کہتا ہے آپ خود اپنے عمل کو وہاں دیکھیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کے نتیجے میں آپ کو کوئی سزا دے گا جیسے اس دنیا میں آپ عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جج جو ہے وہ انسان کو سزا سناتا ہے تو وہاں پر جو سزا ہے اس کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے یا مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں آپ مثلا آگ کو آپ کا ہاتھ تچ ہو جائے تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے اس کام کا لیکن آخرت کے بارے میں جب قرآن بات کرتا ہے تو قرآن اس طرح سے بات نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنا ہی عمل اپنے سامنے دیکھیں گے اور پھر لوگ جو ہے وہ جب اٹھائے جائیں گے وہاں پر کیوں اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے عمل کو دیکھ سکیں تو یہاں پر بھی لفظ جو ہے وہ عمل ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے نتیجے کو دیکھ سکیں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آخرت اور دنیا کا رابطہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرہ ہے اب ہم تھوڑا واپس آتے ہیں اس آیت کی طرف وہ یہ کہ جو شخص اس دنیا میں اندہ ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا جو شخص اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا یہاں پر نابینا ہونے سے مراد ظاہری طور پر نابینا ہونا نہیں ہے ظاہری طور پر اندہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو باطنی آنکھ ہے یا جو بصیرت ہے ہماری وہ اگر ہماری اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ بصیرت اپنے اندر نہیں رکھتے تو آخرت میں جو ہے وہ انسان نہ بھی نہ اٹھایا جائے گا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو یہاں پر ہے ایک ظاہری روخ ہے اور ایک اس کا باطنی روخ ہے ہم عام طور سے اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے لیکن ایک اور آنکھ ہے جس کا تعلق قرآنی کہتا ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کے قلب جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بہت امپورٹنٹ میسیج ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم واقعاً جو ہے وہ باطن کی طرف اگر ہماری توجہ ہو اور جو دیپر لیولز ہیں ہمارے آمال کے اس دنیا کے اندر اگر ہماری اس کی طرف توجہ ہو تو اس سے ہماری جو اخلاقیات ہیں اس کے اوپر بہت گہرا جو ہے وہ اثر پڑے گا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آخرت کی دنیا ہے وہ خالص ہے اور جو یہ والی دنیا ہے ہماری دنیا جو ہے وہ خالص نہیں ہے یعنی اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہماری امیجینیشن سے ہے ہمارے تواہمات سے ہے ہمارے تخیلات سے ہے یہ جو دنیا ہے جس کو قرآن کبھی غرور کہہ کر پکارتا ہے کبھی لہو لائب کہہ کر پکارتا ہے کبھی تفاخر کہتا ہے کبھی تکاثر کہتا ہے ان ساری چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے جب انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے آپ دیکھیں اس دنیا میں انسان اپنے اوپر فخر کرتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس فخر کی لیکن ہم یہ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک امیجینیشن ہے ہمارا تکاثر جو ہے مثلا ہم دولت کے اوپر اپنے غرور کرتے ہیں اور اپنی دولت اور سروت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ہم امیجین کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت بڑا بنا دیا ہے لہو لائب بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان جو ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بے مقصد ہوتا ہے جو لا یعنی ہوتا ہے جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی اور لائب جو ہے اس کے اندر بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل ان بچوں کی طرح کہ جو ایک کھیل بناتے ہیں فر ایکزیمپل یعنی کھیلونے ہیں ان کے پاس اس میں وہ فوج بناتے ہیں دونوں فوجوں کو آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں پھر وہ ان کو آپس میں لڑواتے ہیں اور آخر میں وہ ان کو بلکل ساری اپنی جو کھیل ہے اپنا وہ اسی کو خود اپنے ہاتھ سے خراب کر دیتے ہیں یہ لائب کا لفظ حقیقتاً اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نقشے بناتا ہے بہت سے پلین کرتا ہے اس کے تباہمات ہوتے ہیں اور پھر وہ آخر میں اپنے ہی ہاتھ سے سب کچھ تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن جب کہتا ہے کہ آخرت کی دنیا جو ہے وہ خالص دنیا ہوگی وہ حقیقی دنیا ہوگی وہ حقیقی دنیا کیوں ہوگی اس کی میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں میں جب کبھی انشاءاللہ عرفان کے اوپر میں لیکچر دوں گا تو وہاں پر میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن یہاں میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس دنیا میں قرآن کیوں کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہاری اعتباری ہے یعنی تم اس کو اعتبار کرتے ہو تم اس کو کنسیپچولائز کرتے ہو مثال کے طور پر میں اپنے گھر کا مالک ہوں اپنی کار کا مالک ہوں لیکن مالکیت کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کو آپ زمین پہ دیکھ سکیں بلکہ ہم چونکہ انسان ہیں اور ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اور اجتماعی زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ایک قوانین اس دنیا میں ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد تک پہنچ سکیں لیکن یہ قوانین جو ہیں یہ اعتباری ہوتے ہیں یعنی فرض کرتے ہیں کہ ہم جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ خرید و فروخت جو ہے ایک قسم کا ہم نے اپنے طور پر یہ تیہ کر لیا تھا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو ہائر کیا جائے گا تو وہ پروفیسر ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی انڈسٹینڈنگ اور اپنے اعتبار سے ہے اسی طریقے سے جو ہے فرض کریں ٹریفک کے سگنلز جو ہیں اب یہ ٹریفک کا سگنل بنیادی طور پر ایک اعتبار ہے یعنی ہم نے یہ کونسپچولائز کر لیا ہے کہ اگر یہ ریڈ لائٹ ہوگی تو ہمیں اس پر رکنا ہے اگر گرین ہوگی تو ہمیں اس کو پر چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ اعتباریات پر جو ہے وہ موقوف ہیں لیکن آخرت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اعتباریات نہیں ہوگی اب میں دین کے حوالے سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مثلاً نماز روزہ حج زکاة یہ نماز جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز اب نماز کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نماز نام کی کوئی چیز یہ تو ہمارے ایک طرح کے ایکشنز ہیں ہم نے کچھ اس کے اندر صورتیں پڑھ لی ہم نے کچھ جو ہے رکو کر لیا ہم نے سجدہ کر لیا ہم نے قیام کر لیا لیکن وہ نماز کہاں ہے اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے روزہ ہے کہاں پر حج ہے کہاں پر کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اس دنیا کے اندر تو آپ اگر غور کریں تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر ہم نے نہیں بلکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے اس دنیا میں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب یہ سارے اس کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں جب ہم اس میں نیت کرتے ہیں جب اس میں ہم سورہ اور حمد پڑھتے ہیں اور جب ہم اس میں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور جب ہم دو رکعتیں پوری کرتے ہیں صبح کی نماز میں تو اس کے بعد مجموعی چور پر جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہم نے نماز رکھا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اعتبار ہے شریعت نے اس کو اعتبار کیا ہے روزہ بھی اسی طرح سے حج بھی اسی طرح زکاة بھی اسی طرح ہے لیکن ہر اعتبار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیس کرتا ہے کسی حقیقت کے اوپر ایسا نہیں کہ وہ بیس لیس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ for example اگر ہم سگنلز ہیں traffic lights ہیں یا مثال کے طور پر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مالکیت تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو مالک بنایا جاتا ہے لیکن مالک بننے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہوتی ہے اب واقعا جو ہے آپ اپنے مکان میں جو ہے وہ تصرف کر سکتے ہیں یہ آپ کا مکان ہے یہ آپ کی گاڑی ہے practically جو ہے یہ بیس کرتا ہے آپ کے ماضی کے اوپر بھی اور آپ کے future کے اوپر بھی تو کوئی چیز بھی جو اعتباری ہوتی ہے وہ صرف اعتبار محض نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں relate کرتی ہے اسی طرح شریعت میں جب نماز کی بات کی گئی روزے کی بات کی گئی تو اصل نماز یہاں پر موجود نہیں ہے اصل روزہ یہاں پر موجود نہیں ہے حج ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ یہ وہ آمال کا مجموعہ ہے جس کو یہاں پر نماز کہا گیا ہے لیکن حقیقت نماز جو ہے وہ کیا شکل ہوگی اس کی حقیقت روزہ جو ہے اس کی کیا شکل ہوگی وہ ہمیں اس کا ظہور آخرت میں ہوگا دیکھیں آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آخرت میں ہم لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں یعنی آخرت یہ نہیں کہ ایک دم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بلکہ آخرت اسی دنیا کے آمال کا ظہور ہے ہمیں وہاں نظر آئے گا یعنی یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں جو کام بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کو جو ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ لے کے جا رہے ہیں تو یتیموں کا مال کھانا کیا چیز ہے یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ایک یتیم ہے آپ کے سامنے وہ سب کو معلوم ہے آپ نے ایک ایک ایکشن ہے آپ نے اس کا مال کھا لیا لیکن ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں اعتباریات میں سے ہیں لیکن آخرت میں اس کی ایک شکل ہے جو یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتی وہ ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور آخرت میں اس کا باطن جو ہے وہ آگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ یہ وہ باطن ہے جس کو تم اس دنیا میں دیکھنے کے قابل نہیں ہو اسی طرح ایک اور آیت ہے میں نے یہاں نوٹ کی ہے یہاں پر میں نے لکھا نہیں ہے لیکن یہاں پر ہے کہ یہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جو ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے اور آخر میں قرآن کہتا ہے سَيُّ تَوَّقُونَ بِمَا مَا بَخِلُو بِهِ ہم نے جو یہ اس دنیا میں کنجوسی کرتے ہیں یعنی جو ہماری نعمتیں ہیں ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ہم نے اِزَا مَسَّهُ الْخَيْر مَنُوعَ یعنی جب ان کو کوئی خیر ملتا ہے جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں یہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو محتاجوں تک پہنچانے میں حالانکہ یہ ہماری نعمت ہے جو ان کو دیوی ہے تو آخرت میں جو ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ سَيُّ تَوَّقُونَ لفظ ہے توق کا یعنی ان کی گردن میں توق ہوگا لیکن اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں تو یہ جو کنجوسی کرنا ہے یہ ایک عمل کا نام ہے کہ آپ کے پاس ایک مال ہے اور آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں تو ظاہری طور پر جو ہے اس کی آپ کو کوئی ظاہر نظر آئے گا لیکن اس ظاہر میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آپ اس میں بعض دفعہ لوگ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے اور وہ یہ کام کرتے بھی ہیں لیکن قرآن بار بار اس کے باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن اس کے دیپر لیول کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو لہٰذا جو دین ہے مذہب ہے اس کی بھی زبان جو ہے وہ اعتباریات کی زبان ہے اور اس وہ اس دنیا کا طریقہ کار ہے اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن ہر حکم کے پیچھے جو ہے ایک ظاہر کے پیچھے ایک باطن ہے کہ جس کو انسان چاہے تو اس دنیا میں اس کو سمجھ لے ورنہ آخرت میں جو ہے وہ چیز سامنے آئے گی تو اب قرآن مجید میں ایک جگہ پر اور بھی ہے کہ فکشفنا ان کا غیطہ آقا کہ قیامت کے دن ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیں گے اب ذرا اس آیت کے اوپر آپ غور کریں کہ آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیں گے اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ فکشفنا ان العالم اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ ہم جنت جو ہے جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے نا فرض کریں کہ کسی چیز کے اوپر کوئی چادر پڑی ہوئی ہے کسی چیز کو آپ نے چھپایا ہوئے میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں میری آنکھوں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں تو دیکھ سکتا ہوں لیکن آپ اس کو ہٹائیں گے تو مجھے وہ چیز نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کسی چیز کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے اس پردے کو آپ ہٹائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کی ایک عجیب آیت یہ ہے کہ قرآن ہرگز یہ نہیں کہتا بلکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیں گے یعنی یہ پردہ جو تم نے خود کریئٹ کیا ہے یہ ہم نے نہیں ڈالا اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں ہم ہر چیز سے پردہ اٹھا دیں گے آخرت میں ہم جنت اور جہنم سے پردہ اٹھا دیں گے آخرت میں ہم حقائق تمہارے سامنے دکھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا رکھا تھا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے پردہ نہیں ڈالا بلکہ یہ تم نے اپنے غرور کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے تاثب کی وجہ سے اپنی شہوت کی وجہ سے اپنے غزب کی وجہ سے ان اخلاقی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے تم نے خود اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ یہ پردہ تمہاری آنکھوں سے میں ہٹا دوں گا اور تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی اس لیے کہ اللہ نور السماوات ہے اللہ تعالیٰ جب نور السماوات والارد ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے یا نور کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ خود اپنی آنکھوں کو پردہ جو ہے وہ جب تک پڑا ہوگا اس وقت تک انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا اب یہاں دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں دیکھیں آپ اس آیت میں یہ آیت دیکھیں قرآن کی جو ہم نے پڑھی ہے مچارہ تک کہ وہ ہمارے سامنے آجائے سلائٹس کے اوپر آخرت کی دنیا خالص دنیا ہے یہ والی دنیا جو ہے وہ خالص دنیا نہیں ہے اب یہ بہت ہی اس کے اندر ڈیپٹ ہے ہم نے بعض لیکچرز میں اس پر اور تفصیل سے بات کی ہے لہذا میں نے صرف آج اشارہ کی ہے سورہ انکبوت آیت نمبر سکسٹی فور ہے اس کے بعد یہ والی آیت تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس دنیا میں میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا آپ دیکھیں کتنی اس کے اندر گہرائی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حتیٰ اگر انسان کے پاس دولت و سروت ہو دنیا کی کوئی چیز کمی نہ ہو اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا تنگ ہو ہو سکتا ہے وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو ہو سکتا ہے وہ زیادہ سٹریس کا شکار ہو ہو سکتا ہے وہ زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کہتے ہیں نا یاد خدا میں جو ہے اللہ و ذکر اللہ تتمین القلوب کہ اتمنان قلب صرف یاد خدا کے اندر ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بالکل یہی بات کرتا ہے کہ اگر تم نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی تمہارے پاس ہیں دنیا کی ساری دولت و سروت بھی تمہارے پاس ہیں اگر دنیا کی ساری اقتدار بھی تمہارے پاس ہے طاقت اور قوت بھی تمہارے پاس ہیں پھر بھی میں تمہاری لائف کو زندگی کو تنگ کر دوں گا میں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِعَامَةِ اور قیامت کے دن میں تمہیں اندھا اٹھاؤں گا یہ اندھا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا میں باطن تھی ہماری یعنی جو چیز باطنی طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے تھے ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے تھے ہم حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو آخرت میں جو چیز اس دنیا میں باطن ہے وہ آخرت میں ظاہر بن کے سامنے آئے گی یعنی جو چیز اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی اس کو ہم آخرت میں اس کا ظہور ہوگا تو جو یہاں باطن ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی اور پھر یہ والی آیت جو ہے اب آپ دیکھیں کتنی امپورٹن ہے کہ قَالَ رَبِّ لَمَا حَشَرْتَنِ کہ قیامت کے دن انسانی کہے گا پروردگارہ تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے لَمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِرَ میری دنیا میں تو آنکھیں تھی میں دنیا میں تو دیکھ سکتا تھا قَالَ قَزَالِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنْنَسِیْتَهَا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں پیغمبروں کو بھیجا اماموں کو بھیجا لیکن تم نے ان کو نظرانداز کر دیا وَقَزَالِكَ الْيَوْمُ تُنْسَا آج ہم نے تمہیں بھولا دیا ہے کل تم نے ان کو بھولا دیا تھا آج ہم نے تم کو بھولا دیا اس کا مطلب اب دیکھیں اس آیت کے اندر اب دیکھیں آخرت میں انسان کی وہ آنکھیں ہوں گی جو اس دنیا میں انسان کے قلب کی آنکھیں ہیں جس سے آپ کا قلب اس دنیا میں دیکھ سکتا تھا یا دیکھ نہیں سکتا تھا اس کے ذریعے سے آپ دیکھنے یا نہ دیکھنے کے قابل ہوں گے بڑی گہرائی ہے اس آیت کے اندر اور اس طرح سے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور آخری چیز میں بہت امپورٹنٹ ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے درس کو ختم کریں گے اور اگر کوئیسچن ہوا تو ہم کوئیسچن پر بھی بات کر سکتے ہیں اور یہ ہے آیت اللہ متحری کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عبارت کو ہمیں سب کو بڑی دقت کے ساتھ اور بڑے غور سے اس کو سننے کی ضرورت ہے کہ آیت اللہ شہید متحری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اب وہ نقل کرتے ہیں اورفا سے اور ہمارے حکمہ سے دیکھیں میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا اور میں اس لیے عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ترجمہ ایکوریٹ کر سکوں آیت اللہ متحری اپنی ایک جگہ پر کتاب میں لکھتے ہیں کہ کہ ہمارے جو عرفا ہیں اور ہمارے جو عرفا ہیں حکمہ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جو ہمارے عرفا کا تھا متقدا ان کا خیال یہ ہے کہ انسان تا در ان جہانس جب تک انسان اس دنیا میں ہے موجودہ دنیا میں ہے بائیت مراتب و مراحل انجہان رتیکنت بہت غور کی جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے مراحل کو تیہ کرے آخرت کے مراتب کو تیہ کرے یعنی آپ اس دنیا میں جب تک ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آخرت کو کریٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مراحل کو اور ان مراتب کو اس دنیا میں تیہ کریں کہ جس سے آپ کو آخرت میں گزرنا ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھیں وہ جو قلب کی آنکھیں ہیں وہ جو آپ جس کا تعلق آپ کی حکمت سے ہے جس کا تعلق آپ کی بصیرت سے ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اس دنیا میں آپ نے محنت کی آپ نے کوشش کی آپ نے عبادت کی آپ نے تقویہ پرہزگاری اختیار کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرقان عطا کیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی تو آپ اس دنیا میں جب اس طرح کے مراحل کو تیہ کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے مراحل تیہ نہیں کر رہے اس دنیا کے مراتب کو تیہ نہیں کر رہے بلکہ آپ آخرت کے مراتب کو تیہ کر رہے ہیں آپ آخرت کے مراحل کو تیہ کر رہے ہیں لہٰذا قرآن پھر آگے چل کے ہی کہتے ہیں اسی آیت کو نقل کرتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ محال اس کے انسان در ان جہان چشم حقیقت بینی باز نہ شدے باشد وہ کہتے ہیں محال ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حقیقت بینی کی آنکھ جو ہے وہ نہ کھلی ہو و دران جہان باز گردت لیکن دوسری دنیا میں وہ آنکھ کھل جائے جس جب انسان اس دنیا میں حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا تو اس دنیا میں بھی انسان کی وہ حقیقت کی آنکھ جو ہے وہ نہیں کھلے گی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہم نکتہ جو جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہم سب سے مربوط ہے اور وہ فرماتے ہیں لیکن قرآن میں ہے نا کہ ہمارا حدف ہے لقاء اللہ کہ ہم الٹی میٹلی اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور سے ہمارا یہ تصور ہی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جب ہم مریں گے تو پھر ہم سب نے اللہ تعالی سے ملاقات کرنی ہے تو لقاء اللہ کا تصور ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہم قیامت کے بعد قیامت میں آخرت میں اللہ تعالی سے ہماری ملاقات ہوگی لیکن آیت اللہ متعریف فرماتے ہیں کہ انچہ بنام لقاء اللہ در قرآن کریم عمد عیس وہ لقاء اللہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے باید در ہمین جہان تحصیل گردت اس کو آپ نے اسی دنیا میں اس کو حاصل کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر آگے کہتے ہیں ان کے زاہدان و متعبدان قشری می بندارن یہ جو زاہد لوگ ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت گدار ظاہر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ظاہری عامال بہت اہم ہوتے ہیں کہ وہ ان میں معرفت نہیں ہوتی ان میں اخلاص نہیں ہوتا لیکن وہ نمازیں پڑھے جاتے ہیں وہ روزے رکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بانجام یہ سلسلے عامال ظاہری بدون ان کے نفس در ان جہان اتوار خدرہ تیہ کردے با شاید یعنی انسان صرف ظاہری عامال انجام دینے پر اکتفا کرے اور ان کا نفس ان کی روح جو ہے وہ حقیقی مراحل کو تہنا کرے جو حقیقی مراحل ہیں جس کا تعلق آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے جس کا تعلق آپ کی نولیج سے ہے جس کا تعلق آپ کی معرفت سے ہے اویرنیس سے ہے جس کا تعلق آپ کے عملی تقویے سے ہے جس کا تعلق آپ کے اخلاص سے ہے جب آپ پریکٹیکلی ان سٹیجز کو تیہ کرتے ہیں تو وہ اصل چیز ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر آپ عامال انجام دے رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ قربِ الہی تک پہنچنے کے لیے آپ کو حقیقی مانا میں کچھ کرنا پڑے گا یہ کہ آپ فرض کریں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم محب اہلِ بیعت ہیں یہ کہ ہم یہ کہیں ہم سے بڑھ کر اہلِ بیعت کا فالور کوئی نہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے گی وہ وہ ہوگی جس سے آپ اپنی روح کو تعمیر کر سکیں جس سے آپ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکیں جس سے آپ اپنی روح کو ریفائن کر سکیں ہر وہ چیز جو آپ کی ڈیویلپمنٹ کا باعث بنتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کی اصلاح کا ارتقاء کا باعث بنتی ہے وہ ہے کہ جو قربِ الہی کا باعث بنے گی وگرنا جو ہے وہ باقی چیزیں سب یوز لیس ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی جو اس آیت کے زہل میں ہم نے بات کرنی تھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی آیات پر ہم عمل کر سکیں وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّوَحِرِينَ الْمَاسُومِينَ تینکیو کرن کوئی question اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا ہو تو بتائیے گا تو اگر کوئی question نہیں ہے شفقت بھائی سلام علیکم آپ کو welcome بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ ملاقات رہے گی اس روم میں نیکسٹ آیت جو ہے وہ بہت important ہے جس میں اللہ تعالی ہی کہتا ہے کہ میری جو tradition ہے میری جو سنت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالی کی سنت کیا ہوتی ہے اور اس کے تبدیل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے تو ہم انشاءاللہ اگلے اپنے اس مختصر time میں جو ہمارا lecture ہوتا ہے ہم اگلے ہفتے next week جو ہے ہم اس آیت کے اوپر بات کریں گے یہ بہت ہی important ہے ہماری زندگی میں جس کا تعلق سنت الہی سے ہے divine tradition جو ہے اس کائنات میں اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی involve کیسے ہوتا ہے اللہ تعالی engage کیسے ہوتا ہے اللہ تعالی اگر کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی tradition سے اس کا تعلق ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی سنتوں کو سبجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالی کی روش کیا ہے اللہ تعالی کا انداز کیا ہے اللہ تعالی کا style کیا ہے اور اللہ تعالی کی سنت کیا ہے پھر ہم بات کریں گے السلام علیکم